اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن نمبر سیون اس سبق میں آپ بس یہ سکھیں گے کہ تلقہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اور ذالقہ کا بھی مطلب ہوتا ہے وہ ذالقہ مذکر الفاظ کے لیے آپ استعمال کریں گے اور تلقہ مونس الفاظ کے لیے استعمال کریں گے اور اس میں کچھ نہیں ہے بس یہ لفظ ہے نیا تلقہ اچھا جی کتاب ابھی ایک ریحانہ کے پاس ہے اور کسی اور کے پاس کتاب ہے کاغذی شکل میں مدہ ہوا کیا آپ کے پاس کتاب ہے سر ایم وجیہا سر میں نے اپنے بھائی کو سینڈ کر دیا وہ کہہ رہا تھا میں ویکنڈ تک کروا دوں گا چلے ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ آپ کے بعد سے کتاب ہے سہی ہے ٹھیک ہے جی سر السلام علیکم وعلیکم السلام اس کو پڑھیں ذالکہ یہ جو فرسٹ والا ہے تلقہ ذالکہ یہ بلال ہے اور وہ حامد ہے یہ آمینہ ہے اور وہ مریم ہے اس سے وہ کیابللی کو بھی پڑھ لے اوٹ نہیں جس کو امردوں میں کہتے ہیں جی اوٹ نہیں الپتہ ڈک 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 ڈمماردہ ڈر ڈماردی ڈبایدہ ڈمماردیدہ ڈی ڈمماردیدہ ڈر ڈبایدہ ڈگ ڈموازدن تو موازدن ہی آئے گا نا ڈمماردیدہ ڈدجا جا ڈدجا جا ڈدجا جا ڈکن یا ہن ڈدر ڈسو سابی ساتو سبق ڈسٹر ڈاللہ آپ کے پاس کتاب ہے یا نہیں ابھی ڈر 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 ڈی آپ اس کو پڑھیں من حاضی ہی حاضی ہی آمینہ ومن تلکہ تلکہ فاطمہ حاضی ہی سبیبہ و تلکہ ممارزہ تجمہ بھی کرنے تو مطلب ہے جی تجمہ بھی کرنے ٹھیک ہے من حاضی ہی کون ہے حاضی ہی آمینہ یا آمینہ ہے من تلکہ یہ کون ہے سب تلکہ کا مطلب ہی یہ ہی آئے گا وہ کون ہے وہ کون ہے تلکہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے حاضی ہی تبیبہ وہ ڈاکٹر ہے وہ تلکہ ممارزہ وہ اور وہ نرس ہے حاضی ہی من الہند و تلکہ ہند کا مہینہ کیا ہے ہندوستان ٹھیک ہے یہ ہندوستان سے ہیں و تلکہ من ال یابان من ال یابان اور وہ یابان سے ہیں حاضی ہی تبیلت و تلکہ یابان یابان کی کہتے ہیں جی یابان کا مطلب ہے جاپان ٹھیک ہے حاضی ہی تبیلہ یہ تبیلہ ہے لمبی ہے یہ لمبی ہے ٹھیک ہے و تلکہ قیسیرہ اور قسیرہ یہ چھوٹی ہے سر قیسیرہ کمی کی اور وہ پست قط کی ہے ٹھیک ہے من حاضی وہ کون ہے حاضی یہ کون ہے یہ کون ہے حاضی یہ حامید ہے وہ من زالی کا اور یہ کون ہے وہ کون ہے سر زالی کا کا یہ نہیں آئے گا نہیں زالی کا کا مطلب ہوتا ہے وہ حاضی کا مطلب ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے وہ من زالی کا وہ کون ہے زالی کا علی وہ علی ہے اطلق دجاجہ یہ جو ہے وہ دجاج مطلب گوشت کیا وہ مرگی ہے اچھا وہ مرگی ہے لا تلکہ بتاتن وہ بتخ اسی ہے نہیں وہ بتخ ہے ماں دل کا ایک منہ میری بھائی بیل ہوئی ہے میں وہ ڈور اوپن کر کے آتی جب تک نیکسٹ دوٹ آجے بنت ہوا کیا آپ کو آزاری ہے جی سر جی سر جی سر اللہ 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 اس کو پڑے کہاں سے ماں تلکہ ماں تلکہ تلکہ بھائی ازت وہ کیا ہے یہ انڈا ہے وہ انڈا ہے وہ انڈا مدرس مدرس وہ یہ گڑی ہے یہ یہ گاڑی ہے یہ اس مندرس کی گاڑی ہے یہ ٹیچر کی گاڑی ہے یہ ٹیچر کی گاڑی ہے وطل کا سیارت مدرس مدیر کی گاڑی کیا یہ مدرس مدرس پڑے جی اور وہ تاجیر کا گارڈن ہے اور وہ ایک بزنس پین کا گارڈن ہے روپی دو تلت اسلام علیکم سارا سر میں نے ابھی جو ان کیا ہے کافی دنوں سے مجھے نہیں پتا اوکی وجیہ اشیر الکلمات اشارہ کریں نیچے والے الفاظ کی طرف اس میں اشارہ للبعید کا استعمال کرتے ہوئے نیچے والے الفاظ کی طرف اشارہ کریں دو اپشن ایک ایک ذالکہ اور دل دنوں میں سے کوئی ایک آپ نے لگانا ہے غلط ذالکہ مسکلن کیلئے ہوتا ہے مذکر کے لئے جبکہ ام مہندس ہے ٹھیک ہے اور تلکہ فیمیل کے لئے جی اچھا تلکہ ام ذالکہ اب تلکہ زالکہ قلم تلکہ ملعقہ اور تلکہ عین تلکہ حجر زالکہ حجر حجر کے ساتھ آم اور موتہ نہیں تو اس دی مذکر ہے ٹھیک ہے زالکہ حجر زالکہ قمیس زالکہ قدر قدر کے ساتھ تا موتہ تو نہیں ہے لیکن یہ چیز عورتوں کے ساتھ مقصوص کنسیڈر کی جاتی ہے تو اس لئے دل کا قدر ٹھیک ہے آرے قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے سر ہانڈی ٹھیک ہے ہڈی ہانڈی جس میں آپ کھنپ کہتی ہے ہانڈی ہانڈی جی جی تیل کا نافظہ تیل کا بقرہ زالکہ مکتب تیل کا ناقہ زالکہ مہندس زالکہ مؤنس موزید تیل کا ممرضہ زالکہ سرير تیل کا خديقہ اور تیل کا طالبہ زالکہ جمل اور تیل کا بطوح الکرمات الیدیدہ نے الفاظ سرکھ شکریہ ننٹ ننت حووہ سرکھ 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 کی مطلب بتائیں نیچی والا یا اوپر والا کلیبات الجدیدہ کی معینی بتائیں ان کا شاید کوئی نٹ کا شوئی مصرحانہ آپ بتا دیں جی الممرضہ دنرز الحدیقہ دگاڈن البتہ ددک المؤزن الناقہ الناشی کامل البیدہ البیدہ دائج اسمہ الاشارتی للقریب اسمہ الاشارتی للبعید خازا محمد یہ محمد ہے ذالکہ حامدن وہ حامد ہے حاضی آمینہ یہ آمینہ ہے تلکہ زینب وہ زینب ہے تو حاضہ اور حاضی کو اسمہ الاشارتی للقریب کہتے ہیں ذالکہ اور تلکہ کو اسمہ الاشارتی للبعید کہتے ہیں اس کے علاوہ وہ وہ بھی ہے لیکن یہ آفس اپنی ابھی تک چار پڑے ہیں یہ چار حاضہ حاضی ذالکہ تلکہ کہتے ہیں هذا مجھے موسیقی سایمہ فاطمہ مجیہا بنت ہوا پڑھیں اس کو حاضر کتاب یہ کتاب ہے سر یہ سارا پڑھوں اردو میں بھی جی اس سبق میں ہم مندرہ جزیل چیزیں سیکھتے ہیں حاضر کتاب یہ کتاب ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور سے دیکھیں اس میں لحظ ہے موجود نہیں ہے یہ چیز وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ کتاب یہ نامکمل جملہ ہے یہ کیا ہے یہ کتاب ہے نہیں لکھا ہے بالکل تو اس کا مطلب ہے یہ ایک نامکمل جملہ ہے حاضر کتاب ایک نامکمل جملہ ہے دوبارہ پڑھیں حاضر کتاب کتاب یہ مکمل جملہ ہے یا نامکمل جملہ ہے اردو میں نامکمل ہے عربی میں بھی یہ نامکمل ہے حاضر کتاب ایک نامکمل جملہ ہے آگے آگے پڑھیں جی سر پڑھیں آپ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حاضر بیتن یہ گھر ہے یہ مکمل جملہ ہے یہاں ہم پڑھیں گے کہ اگر حاضر کے بعد حلیف لام والا اسم آ جائے تو جملہ مکمل نہیں ہوں گا جیسے حاضر کتابو یہ کتاب جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک اور لفظ ملانا ہوں گا جیسے حاضر کتابو جدیدن یہ کتاب ہے تاب نہیں ہے اسی طرح دگر اسمہ اشارہ بھی جیسے ذالکر رجلو مہندس ذالکر رجلو مہندس وہ آدمی انجینئر ہے حاضر ساتو جمیلہ یہ بھڑی خوبصورت ہے تلکر سیارتو من الحند وہ کار ہندوستان کی ہے اس سے پہلے ہم تو اس میں ہم نے یہ سیکھا کیا ذکر اس میں آپ نے پہلے پاکٹ اس میں یہ سیکھا کہ اس میں اشارہ کے بعد جب تک اس کے لیے ہمیں جی ہمیں مکمل کرنے کے لیے ہمیں کوئی اور ایک اسم یوس کرنا پڑے گا اس کے بازوں میں جب تک ہمیں علیف نام والی اسم کے بعد میں کوئی دوسرا اسم نہ لگا دے تب تک وہ جملہ نہ مکمل رہے گا چیز پڑے گا البیٹو جمیلن گھر خوبصورت ہے بلال گھر میں ہے یہ گھر کی چابی ہے یہاں ہم دیکھیں گے کہ جن اسما کے آخر میں علیف ہے ان پر یہ قائدہ لاغو نہیں ہوتا ہے ان کا آخری حروق ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے جیسے ہارزی ہی امریکہ یہ امریکہ ہے انا من امریکہ میں امریکہ سے ہوں ہوا رہی سو امریکہ وہ امریکہ کا صدر ہیں کیا سیکھا آپ نے سر تھوڑا آپ اسے کلیر کرتے تو اچھا تھا سر آپ حالت میں اس سب مرفوع ہوتا ہے اور مرفوع کا آپ نے یہ سیکھا تھا کہ اگر مفرد اس سب ہے تو مرفوع حالت میں اس کے ساتھ آپ نے دمبا لگاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر اس سے پہلے حرف جر آجائے کیا وہ خود مدافلہ ہی بن جائے تو مجرور ہو جاتا ہے اور مفرد اس سب پڑھا تھا کہ مجرور ہوتا ہے تو ہم قصر لگاتے ہیں یعنی کہ مفرد مرفوع ہوگا تو دمبا لگائیں گے مفرد مجرور ہوگا تو قصر لگائیں گے آخر میں جی بس یہ راست کے علیف وہ اللہ نے سبسپایا ہے سر وہ کہہ رہے کہ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جن الفاظ کے آخر میں علیف ہو وہ لاؤس جن کے آخر میں علیف موجود ہوتا ہے ان پر یہ قانون لگو نہیں ہوتا ان کی اپنی ہمیشہ ہی کی عادت ہوتی ہے جیسے امریکہ یہاں پہ مرفوع ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کوئی دمبا نظر نہیں آ رہی کیونکہ اس کے آخر میں علیف ہے یہ اپنی پکی عادت میں قائم ہے پھر من حرف جر ہونے کے وجہ سے یہ مجرور ہے یہاں پہ قصر ہونی چاہیے لیکن قصرہ نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں علیف ہے تو جن لفظ یہ آخر میں علیف ہو ان پہ یہ قانون لگو نہیں ہوتا وہ پہ یہ کی عادت میں رہتے ہیں صحیح اس کا کوئی سر حرفہ پیچھے امامہ آگے ہے یہ دو اور مجرور کا دیتے ہیں جیسے البیتو حلف المسجد گھر مسجد کے پیچھے ہے حامد امام المدرس حامد استاز کس سامنے ہیں جلسہ وہ بیٹھا ہے جیسے وہ بیٹھا جیسے آئینہ جلسہ محمد محمد کہاں بیٹھا جی جلسہ 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 امام المدرس وہ استاز کے سامنے بیٹھا ہے بیٹھا تو یہاں پہ آپ نے کیا بہن جیسی کی ہے کہ یہاں پہ جو ہے پیچھے بیٹھنے والے کے لیے یعنی کہ پیچھے کے لیے ہم حلفہ یوز کرنے دیں گے اور اس کے بعد ہم جو آگے والے سامنے والے بندے کے لیے بات کریں گے تو وہ آئے گا یہ امام جیسے آپ نے بہن چیزیں سیکھے گئے جو دو لفظیں خلفہ اور امامہ یہ ہمیشہ مدافع ہوں گے کیا ہوں گے مدافع اور ان کا جوگلہ لفظ ہوگا ہو وہ پھر مدافع ہی بن جائے گا مدافع ہی بننے کے وجہ سے وہ مجرور ہوگا تو آپ نے اگر مفرد ہے مدافع ہی ہوتا ہے جو ملکیت بھی ہو اور مدافع ہی مالک ٹھیک ہے سر یہ حروفیں اسے کیا کہا جائے گا حروف مکان کہا جائے گا جس کے وجہ سے وہ جرمیں ہیں حالانکہ وہ جرمیں ہیں لیکن ہمیں وہ منصوب نظر آ رہے ہیں نا سر یہ جرمیں نہیں ہیں یہ منصوب ہی ہوتے ہیں منصوب ہی ہوتے ہیں مدافع ہی مدافع ہی ٹھیک ہے جی تو یہ خلفہ مدافع نہیں ہوں گا سر خلفہ سکبل مدافع اور مسجد مدافع ہی ہے خلفہ اچھا 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 جزاک اللہ خوئے یعنی خلفہ مدافع اور المسجدی مدافع ہی ہے ٹھیک سر اس کے بعد ہے الفاظ کے مبائلی اچھا 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 دل فاظ کے مبائلی پڑے امریکہ امریکہ سوی سوی سرن فیزر لینڈ انکل ترہ انگلینڈ المستشفہ دواخانہ ہسپتال العراق المانیہ جرمانی اس سکینو چاہ کو چھوڑی کیا آپ نے مکمل قرآن ہے فرس کیا ہے نا نو نو سبا سباہ انشاءاللہ نو موسیقی دشمن کس نے موچا YouTube video دلتے and yes, class here recording YouTube دلتے صراعت راستا آدو 4th one آدو صراعت سراعت 4th one سراعت قیام خڑے ہونے والے والی برا سو 2nd one 2nd one قیام قیام يوم دل صراعت 4th one صراعت يوم 2nd one یوم یوم 1st one صراعت 1st one عدو عدو زو والا سو 1st one سو 4th one زو وعد یوم 1st one یوم 2nd one وعد عدو 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 1st one قیام 3rd one یوم قیام ضیم ضیم قیام سو 2nd one سو قیام 鬼 قیام وتیام 4th one دیام قیام 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 پیام Pーフ وعد باظ اللہ いる اللہ جنہ 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 نار ید جنہ لائل لائل جافرون 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 جنہ سالہ لائل 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 جانہ 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 این جانہ 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 موڈا موڈا ایک امڈا امر وجہ اچھیک 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 لاث أچھیک آج اور ، واحد آب ثابت اب 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 سابیل سابیل ثابت ملاك started غير غير خیر آل 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 نهر آل 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 second one جمیع جمیع عالمين first one آلم آلم second one دار دار بینا first one بینا بیت بیت third one کوریا آلم 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 بنایا third one بنایا بنیع اصحاب 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 ابن 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 نسا نسا ولد ثلاث خالد خالد خلق 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 نزیر نزیر ناس ناس خلق قل خلق شای خلق سما خلق 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 خلق